بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم اعلان کرنے جاری ہے اس پہ بات کریں گے فرانس عدالت کی طرف سے امیگرینٹس کے لیے ایک بڑا فیصلہ آیا ہے اس پہ بات کریں گے اس کے بعد غینتے میں ایک نئی اور اہم سہولت دینے کا جوہاں اعلان کیا گیا ہے اس پہ بات کریں گے عیرتے والوں کے لیے ایک اچھی نیوز ہے اس پہ آخر میں بات کریں گے تو یہاں پہ ایک چیز اور آپ لوگوں کے ساتھ میں واضح کرتا چلوں کہ کرونا کے اوورال جو حالات ہیں وہ کافی زیادہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں انتہائی بہتر ہوتے جا رہے ہیں اب اوورال جو کنڈیشن ہے اس وقت یورپی یونین کی اور سپیشلی سپین کی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ بہتر ہو چکی ہے لیکن دوسری طرف اگر اپنی ایشن کنٹریز کا دیکھا جائے تو جو کنڈیشن آج سے تقریباً چھے مہینے پہلے سے یورپ کی تھی وہی کنڈیشن اس وقت ہو بہو ان کی ہے مسئلہ یہ ہے کہ یورپ کے پاس اتنے وسائل تھے کہ ان کا میڈیکل سسٹم ان کا میڈیکل ڈپارٹمنٹ جتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے جیسے تیسے کر کے اس کو کنٹرول کیا لیکن پھر بھی بہت بڑا جانی نقصان اٹھانا پڑا لیکن وہاں پر پرولم یہ ہے کہ وہاں کی عبادی بھی کافی زیادہ ہے اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل جو ڈپارٹمنٹس ہیں ہماری کنٹریز کے جیسے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال وہاں کے جو میڈیکل ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی اتنی زیادہ سطح نہیں رکھ سکتے ایک تو عبادی زیادہ ہے دوسرا وسائل کم ہیں اور سسٹم بھی اتنا اچھا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ امواد کی ریشو بہت زیادہ ہے اگر انڈیا کی اور نپال کی اس وقت بات کریں تو وہاں پہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ کرونا پھیل رہا ہے نپال میں اچانک جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھائی دیکھی گئی اور وہاں پہ کافی زیادہ مریضوں کی طرح بڑھ رہی ہے دن با دن جو انڈیا کی حالات ہیں وہ بھی خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں پہلے اتر پردیش جو تھا وہ سب سے زیادہ افیکٹڈ صوبہ تھا لیکن اب باہستہ آہستہ باقی انڈیا کے حصوں میں بھی کافی زیادہ کرونا تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اگر پاکستان کے بعد کی جائے تو پاکستان میں بھی حالات آہستہ آہستہ خراب ہوتے جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف حکومت انتائر سٹکٹ قسم کے اقدامات کر رہی ہے جس کے بعد امید ہے کہ اس کے پھیلنے میں روکا جا سکے گا اب بات کر دیں کہ سترہ مئی کو یورپی یونین کا اعلان کرنے والی ہے آپ کو معلوم ہوگا اس وقت پوری یورپی یونین میں ستائیس ملکوں کے علاوہ باہر سے آنے والوں پر پبندی ہے سترہ مئی سے وہ پبندی کو نرم کرنے جا رہی ہے یورپی یونین ان میں سے ان کنٹیز کو نکال دیا جائے گا جن میں حالات اب بہتر ہیں لیکن جن کنٹیز میں حالات بدستور خراب ہوں گے ان کو ابیتہ کے لسٹ میں رکھا جائے گا لیکن امید یہی ظاہر کی جاری ہے کہ سترہ مئی کے بعد اوورال کافی زیادہ دنیا کے ممالک کو اوپن کر دیا جائے گا خاص اور میں جو ویکسین میں کافی زیادہ آگے ہیں یہاں تک بات ہے ہماری کنٹیز کی ہو سکتا ہے کہ ان کو ابیتہ کے نہ نکال آجائے لیکن اوورال باقی ممالک کو نکال دیا جائے گا جہاں تک سپین کی بات کریں سپین نے سوت افریقہ اور برازیل کو کتیس مئی تک جو ہے نئی لسٹ میں ڈال دیا یعنی کہ ان کے جو شہریہ ابھی نہیں آ سکیں گے سوائے جو سپینش نیشنل ہیں اور ریزیڈنٹ کارڈ ہولڈر ہیں وہ ہی آ سکیں گے اس وجہ سے آنے والے وقت میں ان کنٹیز پر جو یہ دو ہیں سپین کے لیے ابھی تک بندی رہے گی اب بات کرتے ہیں فرانس کی عدالت نے ایک اہم فیصلہ دیا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ فرانس کی طرف سے غیر ملکیوں کے لیے اور امیگرانٹ کے لیے کافی زیادہ رسٹکشنز جو ہیں پچھلے چند مہینوں میں دیکھی گئی ہیں وہاں پہ جیسے جیسے رسٹکشنز بڑی ہیں ویسے ویسے وہاں پہ کچھ ایسی اینٹی مائیگرانٹ تنظیموں نے بھی مزید بھرپور ساتھ دیا اور مزید ان میں ترقی آئی ہے اور مزید وہ انہوں لوگوں کی حمیت حاصل کی ہے خاص طور پر مائیگرانٹ کے خلافت انہوں نے ایک تحریکیں وہاں پہ چلانا شروع کی ہیں کہ مائیگرانٹ اور امیگرانٹ جو ہیں ان کو ملک سے نکالا جائے یا ان کو اسائلم نہ دیا جائے رفیوجی نہ دی جائے اور ان کو لیگل نہ کیا جائے ورک پرمنٹ پہ نہ بلایا جائے اس طرح کے اقدامات اور اس طرح کے انہوں نے اقدامات کی حمیت کی ہے اس لیے اب حکومت کو کافی زیادہ وہاں پہ بھی پریشانی درپیش تھی جس پہ کچھ کیسز جو تھی وہ عدالتوں میں دائر کیا گیا کہ ان تنظیموں پندی لگائی جائے جو انٹی مائیگریشن ہے تو عدالت نے اہم فیصلہ دیا ہے کہ ان تنظیموں پہ ان جماعتوں پہ پندی لگا دی ہے جو انٹی مائیگریشن ہے جانبی جو غیر ملکیوں کو پساندن نہیں کرتے ان پہ پندی لگا دی ہے یاد رہے کہ مختلف مالک کی طرف سے مختلف بندیاں ایسی تنظیموں میں لگائی جا رہی ہیں برطانیہ نے بھی پچھلے ہفتے جو ہے ایک ایسی تنظیم پہ بندی لگائی ہے جو کہ وائٹ سپرمیسی چاہتی تھی یعنی کہ جو وائٹ کلر کے لوگ ہیں کہتے تھے انہی کا برطانیہ باقی لوگوں کو نکال دیا جائے تو اس طرح کی تنظیموں پہ اب یورپ میں بندی لگنا شروع ہو چکی ہے اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں سیزم جو ہے وہ کچھ کنٹرول کر لی جائے گی اب بات کر دیں کہ رہنٹے کے بارے میں ایک نئی سہولت حکومت نے دی ہے یہ سہولت ویسے ہر سال دی جاتی ہے لیکن ایک مرتبہ اب کچھ دنوں کے لیے تقریبا ایک مہینے سے زیادہ یہ بند کر دی گئی تھی لیکن اب دوبارہ آنانس کی گئی ہے آج سے وہ شروع کر دی گئی ہے یعنی کہ ٹیلی فون پہ آپ اگر رہنٹہ ڈکلیئر کروانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ آنانس کی گئی ہے یہ سپیشلی جو بمار لوگ یا اپاہج لوگ یا پینشنری لوگ جو نہیں جا سکتے کسی بھی جگہ میں ڈکلیٹ کروانے ان کے لیے لیکن یہ تمام لوگ سہولت اٹھا سکتے ہیں ان کی جو ٹائمنگ ہوگی وہ صبح نو وجہ سے ڈریکٹ رات آٹھ سے تین ساڑھے آٹھ وجہ تک ہوگی درمیان میں کسی قسم کا بھی کوئی وقفہ نہیں ہوگا تو اس کا میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹیلی فون نمبر بول دیتا ہوں نائن زیرو ون ون ٹو ون ٹو ٹو فور نو زیرو ایک ایک دو ایک دو دو چار یہ رنتے کا ٹیلی فون نمبر ہے جہاں پہ آپ ٹیلی فون کر کے ان کو ان سے سیتا لے سکتے ہیں یہ آپ کو سیتا دیں گے اس سیتے کو آپ نے ریٹن ڈاؤن کر لینا ہے سیم اس سیتے پہ یہ آپ کو ٹیلی فون کال آئے گی آپ کے موبائل پہ اور آپ کا رنتہ ڈکلیئر کرنے کے لیے آپ کو آپ سے تمام دیٹا لیا جائے گا یہ یاد رہے کہ یہ رنتہ ٹیلی فون پہ ڈکلیئر کروانے کے لیے آپ کا کم از کم ایک مرتبہ پہلے رنتہ ڈکلیئر ہوا ہو کسی آفس میں جا کے یعنی کہ ان کے پاس آر ایڈی آپ کا تمام ڈیٹا ہو تو پھر آپ ٹیلی فون پہ جو ہے وہ ڈکلیئر کروا سکتے ہیں اگر آپ کا ان کے پاس آر ایڈی ڈیٹا موجود نہیں ہوگا تو وہ ڈکلیئر نہیں کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب آپ نے یہ سیتا لینا ہے ٹیلی فون پہ اپنا رنتہ ڈکلیئر کروانے کے لیے اس وقت آپ نے اگزیکٹلی کاپی پینسل اپنے پاس رکھنی ہے اور اپنا تمام جو چیزیں ہیں یعنی کہ ٹیلی فون پہ جو آپ کو ٹائم دیا جائے گا وہ ڈیٹ وہ تمام ریٹن ڈاؤن کر لینی ہے یا اس کا الارم لگا لینا اپنے موبائل پہ چند منٹ پہلے گا کیونکہ یہ اگزیکٹ اس وقت ایٹو میٹری کمپیوٹر آئیز آپ کو کال آئی گی اس کے بعد اگر آپ اپنا ڈیٹا کسی کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ فیملی میمبر نیا پیدا ہوا ہے پچھلے سال اور یا آپ نے اپنی فیملی وہاں سے مگوائی ہے اپنی کھوم کنٹری سے وہ ان کے تمام ڈاکومنٹس ان کی نی ان کا تمام ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے جب ان کا ٹیلی فون آئے گا آپ کا رنتہ ڈکلیئر کرنے کے لیے تاکہ اس وقت آپ کے پاس تمام ڈیٹا ہوگا تو آپ ان کو اندراج کروا سکیں گے اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے اب آخر میں بات کرتے ہیں ایرتے والوں کے لیے ایرتے والوں کے لیے بہت اچھی نیوز ہے اس کا میں لنک بھی دے دیتا ہوں ڈسکیپشن میں آپ نے اگر ریڈ کرنا ہوا تو ریڈ بھی کر سکتے ہیں اس کی جو منیسٹر ہیں ان کی طرف سے یہ انونسمنٹ کی گئی ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں بلکہ اس پہ کام کر دیں کہ ایک سال کے آخر تک ایرتے کو لے جایا جائے یعنی کہ ایرتے والوں کے لیے ایک بہت اچھی خبر یہ ہے کہ اس سال کے آخر تک ایرتے بڑھنے کی بہت زیادہ مید بن چکی ہے بلکہ نائنٹی نائن پرسانٹ یہی ہے کہ ایرتے جہاں اس سال کے آخر تک جائے گا اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایرتے کو کم کیا جا سکتا ہے فارزمپل اگر پہلے آپ کا آلتہ آٹھ گھنٹے کے حساب سے آپ کو ایرتے آ رہا تھا اب ہو سکتا ہے چار گھنٹے کے حساب سے میڈیا خورنادہ کے حساب سے لیکن ساتھ آپ کام بھی کر سکیں چار آلتہ آپ کا آٹھ گھنٹے کے چلے گا لیکن آپ کو جو کام جینوین ہے خیفے کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ چار گھنٹے کا ملے باقی چار گھنٹے کا جو ہے وہ گورنمنٹ پی کرے اس پہ بھی گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور آنے والے وقت میں اس پہ جو بھی نئی ڈیویلمنٹ ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی لیکن بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ایرتے جو ہے اس سال کے آخر تک چلا جائے گا اور ایرتے سے ریلیٹڈ جو بھی نئی ڈیویلمنٹ ہوگی وہ اس ہفتے کے اندر اندر امید ہے کہ واضح ہو جائے گی کیونکہ آر ایری تیس مئی جو ہے اس کی انڈنگ ڈیٹا ایرتے کی تیس مئی سے پہلے پہلے انہوں نے اناؤنس کر دینا ہے کہ کب تک ایرتے ملے گا جو کہ بہت زیادہ امید ہے اس سال کے آخر تک آپ کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا دوستو یہ تھی اب تک کیا ہم نیوز ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ